یہ قصہ ہے بولی روٹ کے کنگ شہرک خان کے شروعاتی دنوں کا شہرک خان نے 1992 میں چار فلمیں سائن کی تھی اور انہی میں سے ایک تھی دیوانہ دیوانہ کی ہٹ ہونے کے باوجود شہرک خان کو کام نہیں مل رہا تھا ایسے میں شہرک خان نے فلموں میں کام ملنے کے مقصد سے نگٹیب کردار واری فلموں کو سائن کرنا شروع کر دیا تھا ایک تھی بازیگر تو دوسری تھی یہ شوپڑا کی ڈر بازیگر کو سلمان خان اور انہیل کپور جیسے ایکٹر تھکرا چکے تھے تو در فلم میں سنیدت آمیر خان عجیدیوگن نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ایسے میں ان دونوں ہی فلموں کے فلم میکر نے مجبوری میں شہرک خان کو سائن کیا یہ شوپڑا اور ان کے بیٹے عادت چوپڑا نے شہرک خان کی اسی وقت ریلیز ہوئی فلم کنگ انکل کے کچھ سین سے دیکھے لیکن شہرک نہ تو یہ شوپڑا کو اور نہ ہی عادت چوپڑا کو اس وقت پسند آئے پر چونکہ کئی بڑے ستاروں نے در فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا اسی لیے مجبوری میں یہ شوپڑا نے شہرک خان کو در کے راہل والے کردار کے لیے سائن کیا شہرک خان کے ساتھ یہ شوپڑا اور عادت چوپڑا نے ہولی والے گیت کی شوٹنگ سب سے پہلے کی اس گیت کی شوٹنگ میں شہرک خان کے پرپورمنس نے یش اور عادی دونوں کو کافی امپریس کیا اور یہ دونوں ہی سمجھ گئے کہ اس لڑکے کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں بہرحال ڈر فلم کی شوٹنگ پوری ہوئی لیکن اس سے پہلے 12 نومبر 1993 کو شہرک خان کے فلم بازیگر ریلیز ہو گئی شہرک خان نے بازیگر میں بھی سرفر عاشق کا رول نبایا تھا بازیگر ہٹ ہو گئی اور اس کے ٹھیک ایک مہنے بعد چوبیس دسمبر 1993 کو یش چوپڑا کی ڈر فلم بھی ریلیز ہوئی اور یہ دونوں ہی فلمیں ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد شہرک خان کو لے کر نہ صرف یش اور عادیت چوپڑا بلکہ پوری انڈرسٹی کا رویہ بدل گیا اور بولی وڈ کو مل گیا ایک نیا سپرسٹار موسیقی